نحمدہ و نسلی علی رسولہ الكریم اما بعد السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہو خلاصت القرآن رقوع بھارکو سورہ بقرہ آج ہماری سورہ بقرہ کمپلیٹ ہو جائے گی رقوع نمبر 33 آیت نمبر 249 سے 253 اس قرقوع کا جو ٹاپک ہے وہ یہ ہے کہ احمیت اسپاپ کی نہیں اللہ کی مدد کی ہے 33 رقوع میں حضرت تعلوت کی جالوت کے ساتھ جنگ کا ذکر ہے حضرت تعلوت کا لشکر تداد اور اسباب کے اعتبار سے کمزور تھا لیکن ان کا بھروسہ اللہ پر تھا انہوں نے اللہ سے صبر و استقامت اور نصرت کی التجا کی اللہ نے ان کی مدد فرمائی اور انہوں نے جالوت کے کئی گناہ بڑے لشکر شکست دے دی گویا اہمیت اسباب کی نہیں اللہ کی مدد کی ہے یہ مدد ان کے لیے جن کی نیوتوں میں اخلاص ہو اور جو حق کی خاطر ڈڑ جانے والے ہوتے ہیں اب آتی ہے رقوع نمبر 34 آیت نمبر 255 سے 257 اس کا جو ٹاپک ہے نا اس رقوع کا وہ یہ ہے کیا روزے قیامت شفاعت کام آئے گی 34 میں رقوع میں حکم دیا گیا ہے کہ قیامت آنے سے پہلے پہلے اللہ کی راہ میں خرش کرو اور قیامت جس میں کوئی باطل سفارش کوئی رشتہ داری لیندین کا کام نہیں آئے گی پھر اس رقوع میں آیت القرصی سے جو تمام آیات قرآنی کی زردار ہے اس آیت میں اللہ کی کئی صفات بیان کی گئی ہے اس آیت میں امید لائی گئی ہے کہ اللہ اپنے نیک بندوں کو بعض گناہگاروں کے حق میں شفاعت کی اجازت عطا فرمائے گا اللہ ہمیں بھی نبی رکیم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرمائے آمین آیت القرصی کے بعد ارشاد ہوا ہے کہ اللہ اپنے نیک بندوں کا ولی ہے انہیں گمراہوں کے اندھیروں سے نکال کر حق کی روشنی کی طرف لے کر آتا ہے برے لوگوں کی دو شیطان ہیں جو انہیں ہدایت کی راہ سے ہٹا کر گمراہوں کی طرف لے جاتے ہیں رکو نمبر 35 آیت نمبر 258 سے 260 اب اس رکو کا جو ٹاپک ہے وہ یہ ہے کیا مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیا جائے گا 35 رکو میں اللہ کے قدرتی کے اظہار کے لئے تین واقعات کا بیان ہے خاص طور پر اللہ کی اس نشان کو نمائع کیا گیا ہے جو مرنے کے بعد انسان کو دوبارہ زندہ کرنے پر قادر ہیں رکو نمبر 36 آیت نمبر 261 سے 266 اس رکو کا جو ٹاپک ہے وہ یہ ہے انفاق فی سبیل اللہ کی فضیلت اور عداب 36 میں رکو میں حکم دیا گیا ہے کہ اللہ کی راہ میں خلوص کے ساتھ مال خرش کرو دکھاوا کرنا کسی کو صدقہ دے کر احسان جتلانا یا تانہ دینا صدقات کو ضائع کر دیتا ہے خلوص کے ساتھ خرش کرنے والے کو اللہ سات سو گناہ تک عجر عطا فرماتا ہے پھر اللہ جس کے لئے چاہے عجر کو اور پڑھا دیتا ہے اللہ ہمیں اپنی راہ میں نہ صرف خرش کرنے بلکہ اپنے انفاق کی حفاظت کرنے کے لئے بھی توفیق عطا فرمائے آمین رکو نمبر سینتیس آیت نمبر دو سو ستاسر سے دو سو تہتر اس رکو کا جو ٹاپک ہے وہ یہ ہے انفاق فی سبیل اللہ اللہ کا بہترین مصرف سینتیس میں رکو میں ہدایت دی گئی کہ اللہ کی راہ میں اچھا اور پاکیزہ مال خرش کرو جیسا مال تمہیں پسند ہے ویسا ہی مال اللہ کی راہ میں دو پھر انفاق مال کا بہترین مصرف ایسے لوگوں کی مالی مدد کرنا جو دین کی خدمت میں اس طرح لگے ہوئے ہیں کہ معاشر کے لئے جد و جہد نہیں کر سکتے مزید فرمایا کہ مال اور دولت سے زیادہ بڑی نعمت حکمت ہے یعنی حق کے باطل کو پہچاننے والی باطنی بصیرت ہے جسے حکمت عطا کی گئی رکوع نمبر اٹھتیس آیت نمبر دو سو چوہتر سے دو سو اکاسی اس کا جو ٹاپک ہے وہ یہ ہے سودی لین دین کی زوردار مزمت اٹھتیس میں رکوع میں سود کی حرمات کا بیان ہے حکم دیا گیا ہے کہ سود لین دین چھوڑ دو ورنہ تمہارے خلاف اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے اعلان جنگ ہے ڈرو اس دن سے جب تم سب اللہ کے دربار میں پیش کیے جائیں گے اور ہر شخص کو اس کے عمال کے مطابق بدلا دیا جائے گا رکوع نمبر انتالیس اس میں جو اس کا جو ٹاپک ہے وہ یہ ہے کہ کرز کے بارے میں ہدایت دی گئی ہے کہ انتالیس پہ رکوع میں کرز اور ادھار لین دین باہمی معاملات اور گواہی کی حوالے سے تفصیل یہ ہدایت دی گئی ہے رکوع نمبر چالیس اس کا جو ٹاپک ہے عظیم و شان دعاوں کا تحفہ چالیس رکوع میں آخر میں آخرت کے محاسبہ سے خبردار کیا گیا ہے وَإِن تُبْتُو مَا فِي انفوسِكُمْ اَوْ تُحْفُوهُ يُحَاسِبْكُمْ بِهِ اللَّهِ چاہے تم کسی بات کو ظاہر کرو چھپاؤ اللہ تم سے حساب لے گا اللہمہ حاسبنا حسابیں یسیرا اے اللہ ہم سے حساب فرما آسان حساب فرما آمین سورہ مبارکہ کے آخر میں اہل ایمان کو ایک عظیم و شان دعا کا تحفہ دیا گیا ہے رَبَّنَا لَا تُعَخِذْنَا اِنَّا سِينَا اَوْ اَخْطَعَانَا اے ہمارے رب ہماری پکر نہ فرمائیے اس پر جو ہم بھول گئے ہیں جو ہم سے خطا ہوئی ہے رَبَّنَا وَلَا تَحْمِنْ عَلَيْنَا اِسْتَنْكَمَا حَمَلْتَهُ عَلَى اللَّذِينَا مِنْ قَبْلِنَا اے ہمارے رب ہم پر وہ بوجھ نہ ڈال جو آپ نے ہم سے پہلے آنے والوں پر ڈالا ہے رَبَّنَا وَلَا تُحْمِلْنَا مَا لَا تَوْقَتَ لَنَا بِهِ اے ہمارے رب ہم پر ایسا بوجھ نہ ڈالیے جو ہم اٹھا نہ سکے وَقْفُوَنَّا اور ہم سے درگزر فرمائی وَقْفِرْ لَنَا اور ہماری برقشش فرمائی وَرْحَمْنَا اور ہم پر رحم فرمائی انتا مولانا اب ہمارے مولا ہے فَنْصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْقَافِرِينَ بس ہماری مدر فرمائی کافر قوم کے مقابلے میں آمین سمم آمین یہ ہماری سورہ وقرہ کمپلیٹ ہوگی ملیں گے نئے سپارے کے ساتھ جب تک کے لئے اللہ حافظ